قد يسرنا القرآن للذکر فہل من الدکر الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل سارے ترام سورہ نحل کی آیت نمبر سیونٹی فائیو سے آج ہماری تلاوت کا آغاز ہے میں نے عرض کیا تھا جب ہم نے یہ صورت شروع کی ہے کہ اس صورت کی ریکارڈنگ جو ہے وہ رہ گئی تھی کچھ وجوہات کی بنا پر چار پانچ ہمارے سبق تھے تو ان میں سے پچھلی آیات ہم نے پڑھ لی تھی پچھلے سیشن میں اور آج یہاں سے ہم اس کا آغاز کرنے لگے ہیں اور دو تین ہماری کلاسوں میں انشاءاللہ یہ مکمل ہو جائے گی تو اگر یہ سوال کیا جائے چھوٹا سا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی کون سی صورت ہے جو اللہ تعالیٰ کی توحید پر بڑی کمال صورت ہے ویسے تو اور بھی صورتیں ہیں لیکن صورہ نحل ایک اپنا خاص مزاج اور مقام رکھتی ہے بڑی پیاری مثالیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر دی ہیں اپنی قدرت کی اور اپنی واحدانیت کی اب اہل مکہ کو آج کی دو آیات میں مثالیں دے کر ایک بات سمجھائی جا رہی ہے پہلے تو اللہ نے پچھلی آیت میں منع فرمایا کہ اللہ کو مثالوں سے واضح نہ کرو یعنی اللہ کیلئے مثالیں نہ بناو کیسے کہ جیسے تم کہتے ہو کہ کوئی گھر چلانا ہو سربراہ نے تو اس کو بہت سارے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بیوی بچے ہوتے ہیں اور اس طرح کہ گھر کے کام کارٹ پھر پورے ہو جاتے ہیں تو تم کہتے ہو پھر فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں پھر اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد بھی ہوگی تو یہ نظام کائنات چل رہا ہوگا پچھلی آیت میں اللہ نے منع فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس طرح کی مثالوں سے اپنے اوپر قیاس نہ کرو آج بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر مثال پھر دینی ہی ہے تو پھر یہ مثال دو اللہ کی قدرت کو سمجھنے کے لئے وہ مثال کیا ہے اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ نے ایک مثال بیان کی ہے کہ ایک غلام ہے کسی کا اور وہ کسی چیز کے اوپر اختیار ہی نہیں رکھتا وہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کا موتاج ہے اور ایک وہ ہے کہ جس کو ہم نے رزق دیا ہے اور اس میں سے وہ خرچ کرتا ہے جب جاتا ہے تو ایک کے پاس اختیار ہی کوئی نہیں ہے وہ مالک کی مرضی کے بغیر ایک جملہ بھی نہیں بول سکتا اور ایک با اختیار بندہ ہے تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں اللہ فرما رہا ہے جب یہ دونوں مخلوق کے بندے برابر نہیں ہو سکتے تو تم نے اللہ کی مخلوقات میں سے کچھ چیزیں بطور اللہ اور معبود کے خاص کیوں کر لی لہذا جب مخلوق میں برابری نہیں ہے تو مخلوق اور جو خالق ہے اس کی برابری کیسے ہو سکتی تم نے بتوں کو اللہ کے قائم مقام کھڑا کر کے رکھ دیا یہ اس آیت مبارکہ کا مفہوم ہے پھر ایک اور مثال ہے اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دورہ با اللہ مسالہ دورہ با بیان کیا ہے اللہ اللہ نے مسالہ ایک مثال کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک مثال بیان کی ہے عبدن مملوکا عبدن ایک غلام کی مملوکا جو کسی کی ملکیت ہو یعنی غلام ہو اور اس کا کوئی آقا ہو لا یکدرو علا شیع لا یکدرو وہ اختیار نہیں رکھتا علا شیع کسی چیز پر ایسا غلام ہے جس کا کسی چیز پر کوئی اختیار ہی نہیں ہے اور ایک دوسرا بندہ ہے وَمَرَّ زَكْنَاهُ مِنَّا وَاُكَمَنَا اور مَن جو یا جس کو رَزَكْنَاهُ ہم نے رزق دیا ہے مِنَّا اپنی طرف سے رزقن حسنہ بڑا اچھا رزق دیا ہے فَهُوَ يُنْفِكُو فَاقَمَنَا پَس ہُوَا وہ یُنْفِكُو وہ خرج کرتا ہے مِنْحُ اسے سررا پوشیدہ طور پر بھی وَجَهْرَا اور ظاہری طور پر بھی تو حَلْ يَسْتَوُون کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ایک غلام ہے جس کے پاس اختیاری کوئی نہیں ہے اور ایک ایسا بندہ ہے جس کو جو آلِ نا آل ہے جو اللہ نے دیا اس میں سے جب جاہے خرج کر رہی ہے کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں سوال کیا اور پھر ساتھ ہی یہ فرما دیا جب یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو پھر مخلوق اللہ کے برابر بھی نہیں ہو سکتی یہ لات منات اُزائیِ بُت پرستی چھوڑ دو اور اللہ کی قدرت اور وحدانیت کے اوپر ایمان لے آؤ الحمدللہ یہ ساتھ پھر فرمایا کہ تمام تعریفوں کا مستحق کون ہے اللہ تعالی ہے تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں اگر کسی کو بات کو اچھی سمجھ آجائے تو بھی وہ کیا کہتا ہے الحمدللہ بات ٹھیک ہو گئی یہی مثال بیان فرمائی کہ جس کو سمجھ آجائے اس کے لیے یہ ہدایت والی مثال ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں بل اکثر ہم لا یعلمون بل بل کے اکثر ہم ان میں سے اکثر لوگ وہ ہیں لا یعلمون جو جانتے نہیں ہیں اللہ تعالی کی عدرت اور وحدانیت کے بارے میں جانتے نہیں ہیں ایک اور مثال بیان کی جا رہی ہے وَدَرَبَ اللَّهُ مَسَلَّ رَجُلَيْن وَاوْكَ مَنَا اور دَرَبَا بیان کیا ہے اللہ وَاللہ نے مثال ایک مثال رَجُلَيْن دو بندوں کی اللہ نے پھر مثال بیان کی ہے اَحَدُهُمَا عَبْكَم اَحَدُهُمَا ان دو بندوں میں سے جو ایک ہے اب کم وہ گنگا ہے وہ بولنے دو بندے ہیں ان میں سے ایک وہ ہے جو گنگا ہے لا یک دیرو وہ اختیار نہیں رکھتا علاش ہے ان کسی چیز پر بھی وَهُوَ كَلُّن عَلَى مَوْلَاهُ وَاوْكَمَانَا اور ہُوَ وَوَ كَلُّن بوجھ ہے کل نہیں ہے یہ لحظ ہے کلن وہ بوجھ ہے عَلَى مَوْلَاهُ اپنے آقا کے اوپر ایک بندہ ہے غلام ہے کسی کا اور اس کو سنائی بھی کوئی نہیں دیتا اب گنگا ہے بول نہیں سکتا وہ اپنے مالک کے اوپر بوجھ ہے اَنَا مَا يُوَجِّهُ لَا يَا تِ بِخَيْر اَنَا مَا جہاں کہیں بھی يُوَجِّهُ وہ اس کو بھیجتا ہے آقا اپنے اس غلام کو جہاں بھی بھیجتا ہے لَا يَا تِ بِخَيْر لَا يَا تِ بِخَيْر نہیں لاتا بِخَيْر کوئی خیر کی خبر کہیں سے نہیں لاتا حل کیا يَسْتَوِي ہو کیا یہ برابر ہو سکتا ہے اس بندے کے وَمَنْ يَا مَرُو بِالْعَدْل وَاوْكَمَنَا اور مَنْ كَمَنَا جو يَا مَرُو حُکم دیتا ہے بِالْعَدْل عَدْل کیا یہ دونوں بندے برابر ہو سکتے ہیں کہ ایک کو اس کا آقا جو ہے وہ جہاں بھی بھیتا ہے تو بری خبر لاتا ہے اور ایک وہ ہے کہ جس کو آقا بھیتا ہے تو بڑا کمال کام کر کے لاتا ہے کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں میں نہیں جب ہو سکتے تو مخلوق اللہ کے برابر کیسے ہو سکتی ہے اب فرمایا وَاوْوَا سِرَاطِ مُسْتَقِيم یہ جو عدل کا حکم دیتا ہے وَاوْکَمَنَا اور ہوا وہ اللہ پر سراتِ راہ مستقیم سیدھی یہ جو دوسرا بندہ ہے یہ سیدھی راہ کے اوپر ہے کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں اور میں نہیں ہو سکتے تو پھر مخلوق اپنے خالق کے برابر کیسے ہو سکتی ہے اس کے بعد یہ پورا رکوع ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اوپر بڑی سادہ سی باتیں ہیں اس کے اندر وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاوْکَمَنَا اور لِلَّهِ اللَّهِ 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 یہ ہے غیب و شیدہ باتیں سماوات آسمانوں کی وَالْأَرْضِ اور زمین کی یعنی زمین و آسمان کی تمام پشیدہ باتوں کو کون جانتا ہے اللہ جانتا ہے جب اہل مکہ کے جو بٹھ تھے جن کے ساتھ انہوں نے اپنی امیدیں وابستہ کی ہوئی تھی جب ان کی مضمت بیان کر دی گئی تو اب اللہ تعالیٰ کا تعرف کروائے جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے جس کی قدرت کیا ہے اور اللہ کے لیے ہی ہیں اللہ جانتا ہے ساری پشیدہ باتوں کو آسمانوں اور زمین کی اور اہل مکہ چونکہ منکر تھے آخرت کے بھی کہ مرنا ہے کوئی زندگی اگلی آنی ہے تو اس کے لیے کہا گیا کہ قیامت آئے گی اور ایک لمحے سے پہلے آئے گی تم آخرت کے آنے کا انکار کرتے ہو اس نے کتنی دیر میں آ جانا ہے قیامت کا جو عمر ہے قیامت کا جو معاملہ ہے وہ نہیں ہے اللہ مگر کتنا سارا کلمح البسر کاف کمانا کی طرح لمح البسر آنکھ کے چھپکنے کی طرح ہے یہ جو ہم کہتے ہیں نا لمحا لمحا یہ اتنا ہی ہے جتنی آنکھ چھپکنے میں دیر لگتی ہے لمحا یہی سے ہی نکلا ہے جو ہم لمحا اور سیکنڈ کہتے ہیں یعنی ان کے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ جب ہم نے مرنا ہے اور قیامت آنی ہے تو ہمیں تھوڑا سا پہلے پتہ چل جائے گا یعنی کو پانی دس دن پہلے اگر پتہ چل گیا تو ہم فوراں مڑ آئیں گے اور قیامت کو مان لیں گے اللہ فرما رہے ہے نہیں وہ تو تمہیں وقت ہی کوئی نہیں ملنا وہ کتنی دیر میں آ جانی ہے کلمح البسر جیسے آنکھ کا چھپکنا اتنی دیر میں آ جائے گی یہ بھی بڑی طویل بات ہے لمح البسر ایسے بنا آنکھ بند کرے اور کھولے تو بھی تو وقت چاہیے ہوتا ہے اللہ فرما رہا ہے اوہوہ اکرب اوہ کا مانا یا ہوا وہ قیامت کا جو آنا ہے اکرب اس سے بھی زیادہ قریب ہے یعنی پلک چھپکنے میں تو دیر لگ سکتی ہے لیکن قیامت آنے میں کوئی دیر نہیں ہو سکتی اب یہاں میرے اور آپ کی چھوٹی چھوٹی مثالیں بیان ہو رہی ہیں دیکھو اللہ تعالی نے کتنی قدرت کے ساتھ تمہیں اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا کیا ہے اور جب تم پیدا ہوئے تھے تو تمہیں شعور تک بھی نہیں تھا اس کے بعد اس نے تمہیں کان اور آنکھیں اور دل دے دیئے اور یہ دینے کا مطلب مقصد صرف یہی تھا کہ تم شکر ادا کرو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہو ترجمہ آپ تھوڑا تھوڑا ساتھ کریں کہ بڑے سادہ سی الفاظ ہیں اور اللہ تبارک و تعالی وہ ہے اس نے نکالا ہے تمہیں من سے بطون پیٹوں سے بطن کی جمع ہے بطون پیٹوں سے نکالا ہے تمہاری ماں کے پیٹوں سے اس نے تمہیں نکالا ہے یہ اس کی کتنی بڑی خضرت ہے تم کچھ نہیں جانتے تھے تمہیں شعور تک بھی نہیں تھا پھر اس نے کتنا فضل کیا اور جعالا اس نے بنایا لکم تمہارے لیے اور ان کا مطلب صرف یہ تھا تاکہ تم تشکرون شکر ادا کرو اللہ کو مانو اور شکر ادا کرو نہیں شکر ادا کرتے ہو پھر اللہ کی قدرت پر ایک اور دلیل ہے آپ نے اللہ فرما رہے دیکھو کبھی تم نے وہ پرندہ دیکھا ہے جو نیچے سے اڑتا ہے اور یوں فضا میں آ جاتا ہے اور ادھر پھر پھڑاتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے پھر چلتا ہے تو اللہ فرما رہے یہ پرندے کو ہوا میں ٹھہرانے کی طاقت کس نے دی وہ یہ فرما رہے ہیں وہ میں ہی ہوں جس نے پرندے کو یہ طاقت دی ہے آئی دیکھیں نا یہ پرندے کی مثالوں کے بعد آئی دنیا جو ہے وہ فلائی اپنے سفر میں کہاں تک پہنچ گئی کتنے کتنے بڑے بڑے ہیلی کپٹر کتنے بڑے جہاز اور آنے والے وقت میں کتنا ریپیڈ اور سفر ہوگا یہ اللہ کی قدرت کی طرف یہیں پر یہ اشارے مل گئے علم یرو آکمانہ کیا علم یرو انہوں نے نہیں دیکھا الطوئر پرندوں کی طرف اور عربی میں جہاز کو بھی تائرہ کہتے ہیں تائر پرندہ ہے تو تائرہ بھی ہوای جہاز کو کہا جاتا ہے کیا انہوں نے نہیں دیکھا الطوئر پرندے کی طرف مسخراتن جو حکم کے پابند ہیں مسخر کر دئیے گئے ہیں آسمان کی جو فضا ہے اس کے اندر ان کو اللہ کے حکم کا پابند کر دیا گیا ہے مَا يُمْ سِكُهُنَّا مَا کَمَنَا نَحِن يُمْ سِكُهُنَّا ٹھہراتا انہیں تھامتا انہیں نہیں تھامتا انہیں اِلَّا اللہ مگر کون اللہ یہ طاقت ان کو اللہ دیتا ہے دیکھیں میں اور آپ اڑھ سکتے ہیں تو اللہ فرما رہا ہے دیکھو تم چلتے ہو وہ اڑتے ہیں تم ایماؤں کے پیٹ سے پیدا کیا ہے ان کی تفلی کیسے ہوئی ہے تو یہ فرما رہا ہے اللہ کہ یہ میری قدرت ہے لیکن اس قدرت کو سمعیتا کون ہے اِنَّا فِي ذَلِكَ لَا آيَاتِ لِكَوْمِ يُوْمِنُونَ اِنَّا بے شک فِي ذَلِكَ اس میں ہے لَا آيَات بِلَا شُبَا نِشَانِيَا ہیں لِكَوْمِن اس قوم کے لیے يَوْمِنُ جو ایمان لاتی ہے وَاللَّهُ جَعْلَ لَكُمْ اور اللہ وہ ہے جس نے بنایا ہے تمہارے لیے مِمْ بُيُوتِكُمْ سَاکَنَا یہ میرے اور آپ کے گھروں کی مثالیں کتنی پیچھے مثالیں آگئیں ایک اور مثال اللہ وہ ہے جس نے بنایا ہے تمہارے گھروں میں سے ساکنہ سکونت کی جگہ تمہیں گھر میں سکون دے دیا ہے اللہ تعالیٰ لے دیکھیں اتنی شدید آنڈیاں توفان بارشیں سردیاں گرمی آتی ہیں ہم گھروں میں گرمیوں میں اس ہی چلا کے بیٹھتے ہیں سردیوں میں ہیٹر ہوتا ہے یہ گھر ہمارے کہاں سے ہمیں بچا لیتے ہیں اللہ فرما رہا ہے دیکھو یہ میری قدرت ہے جس نے گھروں کے اندر تمہیں ٹھہرا دیا ہے وَجَعْ لَكُمْ مِن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتَ اچھا اب تو کپڑے کارٹن کے مختلف چیزوں کے بن گئے وہ اس زمانے میں ابتدا میں لیتر کی چیزیں بنتی تھیں مسلح بھی ہمیں آئی تک یاد ہے کہ قربانی کا جانور جب زبا ہوتا تھا تو اس کی جو کھال ہے اس سے مسلح بنا لیے جاتے اس کو باقیدہ خوش کر کے دباغت کے بعد اسے چیزیں بنتی تھیں لیتر کی چیزیں آج بھی بنتی ہیں جیکٹیں وغیرہ بہنتے ہیں لوگ آج گو کہ سردیاں اتنی شدید نہیں رہیں اور طرح زندگی بدل گیا رواج اتنا نہ رہا ورنہ آج بھی موزے آپ کی جیکٹس وغیرہ بہت ساری چیزیں چمڑے سے بنتی ہیں لباس بھی اس وقت چمڑے کا تھا تو گھروں میں تمہیں سکون دیا وَجَحَلَ لَكُمْ اور بنایا لَكُمْ تمہارے لیے مِن جُلُودِ الْأَنْعَامِ مِن کا منع سے جلود جمع ہے جی جلد کی یعنی چمڑا جو کھال ہے اس سے بنایا الْأَنْعَامِ جانوروں کی کھال سے بنایا تمہارے لیے بُجُوتَ خَر یعنی وہ خیمے جو بنتے تھے وہ بھی اسی چیز کے بنتے تھے تَسْتَخِفُونَهَا تم بڑا حلکہ سمجھتے ہو انہیں دیکھیں نجی ہم جن گھروں میں رہتے ہیں اگر یہ اٹھا کے کہیں لے جانے پڑ جائیں تو ہم لے جا سکتے ہیں لیکن وہ چھوٹے گھر جو تنبو کناتوں کی شکل میں ہوتے تھے پرانے زمانے میں ان کو لپیٹا اور اپنے اوپر رکھا چال پڑے جہاں خیمہ بستی عباد کر لی راستے میں اللہ اس کی طرف اشارہ فرمارا ہے گھروں میں تمہیں سکون دیا اور تمہارے لیے جو چوپائے ہیں ان کی کھالوں سے تمہارے لیے دھر بنا دیئے تَسْتَخِفُونَهَا ان کو تم بڑا حلکہ سمجھتے ہو اگر تم نے کوچ کرنا ہو تب بھی تمہارے کوچ کرنے کے دن یعنی جب تم نے کہیں سفر پہ جانا ہو اٹھایا اپنے مونڈے پہ رکھا اور چل پڑا کتنی تمہارے لیے آسانی ہے اور تمہارے قیام کرنے کے دنوں میں اگر تمہیں کہیں چاہیے ہو تو بھی یہ تمہارے کام آ سکتا ہے اور جو جانوار ہیں ان کی اون سے ہم نے بنایا ہے تمہارے لیے اور ان کی جو پشم ہے اس سے ہم نے بنایا ہے وَأَشْعَارِحَا اور جو تمہارے جانوروں کے بال ہیں ان سے ہم نے بنایا ہے تمہارے لیے اساسہ سامان اساسہ کہتے ہیں نبیرہ تو صرف یہی اساسہ ہیں تمہارے لیے جانوروں کی اون سے اور ان کی پشم اور روحوں سے اور ان کے جو بال ہیں جانوروں کے ان سے اساسہ ہم نے تمہارے لیے سامان زندگی بنایا ہے ومطعا اور اس میں تمہارے لئے برتنے کی اور استعمال کرنے کی چیزیں بنائیں ایک مقررہ مدتہ کے لئے ظاہر ہے کوئی بھی چیز پرمنٹ نہیں ہوتی یہ جو برتنہ ہے نا ہمارے ہاں برتن تو برتن بھی استعمال کی چیز ہوتی ہے اس لئے اس کو برتن کہا جاتا ہے تمہارے برتنے کے لئے ہم نے چیزیں بنائیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک اور دلیل واللہ جعل لکم مما خلق زلالہ واؤکمانہ اور اللہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جا علا جس نے بنایا ہے لکم تمہارے لئے مما خلقہ جو کچھ اس نے پیدا کیا ہے اس میں سے زلالہ سائے تمہارے لئے اللہ نے سائے بنا لی درختوں کے سائے ہیں ہم خیمہ بستی عباد کر لیں تو اس کے سائے ہیں یہ اللہ کی قدرت سے ہی تمہارے لئے ہیں پرانے زمانے میں چھپر ہوتے تھے یعنی چھپر بنا دیا دیرے پہ اور ہوا لگتی رہی یہ تمہارے لئے سائے ہے وَجَعَلَ لَكُم مِنَ الْجِبَالِ اَكْنَانَا وَاوْكَمَانَا اور جَعَلَا اس اللہ نے بنائے ہیں لکم تمہارے لئے مِنَ الْجِبَالِ پہاڑوں سے اَكْنَانَا کِن کی جمع ہے کِن کی جمع اَكْنَانَا اس کو کہتے ہیں پناگا خیمہ تمہارے لئے پاڑوں کے اندر بھی خیمے بنا دی ہیں تم غاریں کھوڑتے ہو پاڑوں کے اندر تم وہاں سٹیک کر لیتے ہو یہ اللہ کی قدرت ہے وَجَعَلَ لَكُم سَرَابِيل وَاوْكَمَانَا اور جَعَلَا اللہ نے بنائے ہیں لکم تمہارے لئے سرابیل کرتے اللہ تعالی نے تمہارے لئے کرتے اور لباس بنایا ہے یعنی اللہ نے تو نہیں بنایا ہے لیکن اللہ تعالی نے تمہیں وہ اسباب مہیا کی ہیں جن سے تم اپنا لباس بنا لیتے ہو وہ کرتا کیا ہے لباس تَكِيكُمُ الْحَرَّ تَكِيكُم وہ بچاتا ہے تمہیں الْحَرَّ گرمی سے وَسَرَابِيلَ اور تمہارے لئے ایسا لباس اور کرتے بھی بنائے ہیں تَكِيكُم بَاسَكُم تَكِيكُم جو تمہیں بچاتے ہیں باسَكُم لڑائی کے دوران یعنی پہلے لوگ اپنے جسم کی اوپر وہ پہنتے تھے جنگی لباس جو تلوار وغیرہ اور نیزے وغیرہ سے ان کی جسم کی اوپر اثر نہیں ہوتا تھا یہ آج بھی میوزیم میں اس طرح کے جو لباس ہیں وہ جنگی لباس عموماً پڑے ہوتے ہیں اللہ فرما رہے دیکھو کیسی ٹیکنیکس میں نے تمہیں عطا فرمائی ہیں قَذَالِكَ يُطِمُّ نِمَتَهُ عَلَيْكُم لَا اللَّكُم تُسْلِمُونَ اسی طرح يُطِمُّ مُکمل کرتا ہے نِمَتَهُ اللَّهَ اپنی نِمَتَكُو عَلَيْكُم تم پر لَا اللَّكُم تُسْلِمُونَ تاکہ تم فرما بردار رہو دو آیاتیں ورکا تاکہ رکو مکمل ہو جائے فَإِنْتَوَ اللَّهُ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينَ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کچھ نشانیوں کے بعد نبی پاک علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے وہ تسلی کہہ محبوب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی اتنی واضح نشانیاں بیان ہونے کے بعد بھی اگر یہ کافر اور مشرق ایمان نہ لائیں تو آپ پریشان نہ ہو آپ کا کام تھا صرف ان تک حق بات کو پہنچا دینا آپ نے پہنچا دیا ہے اب اس ان کے انکار کو اپنے دل پہ نہ لگائیں فَإِنْتَوَلَّوْا پھر اگر تَوَلَّوْا وہ پھر جائیں فَإِنَّمَا تو در حقیقت علیقہ آپ کے اوپر صرف اتنا ہے کہ البلاغ المبین واضح واضح بات پہنچا دینی ہے اور محبوب آپ نے واضح واضح بات پہنچا دیئے یارِ فُونَبْ نعمت اللہ وہ پہچانتے ہیں اللہ کی نعمت کو فَإِنْتَوْا پھر يُنْكِرُونَا وہ انکار کر دیتے ہیں ہا اس کا اللہ کی نعمت کو پہچانتے بھی ہیں اس کے باوجود اللہ کی نعمت کا انکار کر دیتے ہیں وَاَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ وَاوْكَمَنَا اور اَكْثَرُهُمْ ان میں سے اکثر وہ ہیں الْكَافِرُونَ جو ناشکرے ہیں کافر مزاج ہیں انکار کرنے والے تو اللہ فرما رہا ہے محبوب آپ پریشان نہ ہو اب اگلی جو آیات ہیں ان کے اوپر ان میں صرف آخرت کا تذکرہ ہے آج کی آیات میں میجر تذکرہ کس کا تھا توحیدِ باری طالع اور اللہ تعالی نے اپنی قدرت کو اور توحید کو اقلی دلائل سے ثابت کیا کہ دیکھو یار تمہارے سامنے یہ ساری باتیں پڑی ہیں تو پھر بھی اللہ کی ذات پر ایمان نہیں لاتے ہو اب اگلا جو رکوع ہے ان کے اندر انجام بیان ہوگا مومنین کا بھی اور مشرقین کا بھی اور یہ سورہ ناحل پھر اپنے انجام کی قرف جائے گی وَمَا لَيَا اللَّا الْبَلَا